ساتھیو آدھا واپس تقبال ہمارے چینل شمائر دنگی آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹویلڈ این آئی او ایس اردو سبق نمبر چودہ مغدوم مہد دین ایک تاروخ پڑھ لیتے ہیں پہلے ان کے بارے میں پھر اس کے بعد جو ہم اسے پڑھیں گے مہد دین نام مغدوم تخلص اٹنیس سو آٹھ میں اہردر آباد دکھل میں پیدا عثمانیہ انیورسٹی سے ایم اے کی تعلیم حاصل کی اور لیکچرر بنے لیکن جلدی ملازمت ہوئی کیونکہ فطرت انقلاب پسند آدمی انیس سو ستیس میں جب ملک کے مختلف مقامات پر انیومن ترقی پسند مسننفین دی شاقہ قائم ہوئی تو مغدوم نے ہیدر آباد میں اس کی شاقہ قائم دی اس کے خاطر کا اثر ہوا اور ہیدر آباد میں تحرک کے عامیوں کا ایک ہلکہ پیدا ہو گیا ان کے کلام کا پہلا مجموع انیس سو چوالس میں سویرہ کے نام سے شاہ ہوا اور دوسرا مجموع انیس سو ایک سٹھ میں گلتر کے نام سے شاہ ہوا ان کے مختلف نظموں کی دیسی و دیسی بہت سی زبانوں میں ترجمے ہوئی مغدوم محنت کشوں کے شاعر ہیں وہ اپنی نظم میں ان کی منگوں میں ترجمانی کرتے ہیں اس لئے ان کی بیشتر نظمیں سیاسی ہیں اور ہنگامی نویت کی لیکن شاعری کی فنی پختی کے سو نصریت اور بے گیفی سے محفوظ رہتی ہیں ان کی نظمیں حوصلہ مندی کی تعلیم دیتی ہیں اور ان کوئی نا امیدی اور ماہیسی کے قریب آتی آنے ہیں نہیں نہیں سرخ صویرہ گلتر اور وساط رخصے اور شاعری کا مجموع موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن رات بھر جل میں راتی رہے شمہ سبح وطن رات بھر جگ مگاتا رہے چاند تاروں کا بھر تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرشار تھے پیاس آنکھوں کا خالی کٹورہ لیے منتظر مزدوران مستیاں ختم ہو مستیاں ختم مدہوشیاں ختم تھی ختم تھا باگ بن رات کی جگ مگاتے دہکتے بدن سبحدم ایک دیوار غم بن گئے خار زار علم بن گئے رات کے شہرگوں کا اچھلتا لہوں تاجوے خون بن گئے جوے خون بن گئے رات کی تل چپٹے ہیں اندھیرے بھی ہیں صبح کا کچھ اجالہ اجالہ بھی ہیں ہم دموں ہاتھ میں ہاتھ دو سوے منزل چلو منزل پیار کی منزل دار کی کوئی دلدار کی منزلیں دوش پر اپنی اپنی سلیبیں اٹھائے چلو یہاں پہ جو ہے الفاظ مانی ہے اس کے پیاس زن عورت مدھوش زن عورت مدھوش نشے میں ڈوبا ہوا باگ پر ناج خرزار کارٹو کا جنگل جو ہے خون خون کی نگی دلدار مہبوبہ دار پھانسی کا اب یہاں پہ جو ہے اس نظم کو سمجھنا ہے پڑتلی ان سمجھ میں کیا ہے ٹھیک ہے تو اسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم آگے اگلے پیچ پہ دلدار مہبوبہ دلدار مہبوبہ دلدار مہبوبہ اختتامی سوال اس نظم میں شاہر نے کون کون سے تین درد دکھا ہے نظم چانداروں کا ون مخدوم مہین الدین کی ایک انقلابی نظم جس میں شاہر نے ہندوستان کی آزادی کہانی پیش شاہر کہتا ہے کہ ہندوستان کی آزاد کرانے میں مختلف قسم کی پریشانیاں جھیل نہیں پڑیں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی وطن کے نام پر شہید ہونے والے ہندوستانی کے جسم موم کی طرح جلتے ہیں تب ہمیں آزادی کی نصیب ہوئی شاہر حیات دلا کر کہتا اور کہتا وہ بھی کیا دن تھے جب لوگ دکھ اٹھاتے تھے آگ بے نور ہو جاتی تھی لوگ ہر قسم کی سختیاں جھیلتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں آزادی دلانے کا جوش و جذبہ ہوتا ہے اگلا سوال ہے کہ آزادی ملنے کے بعد شاہر نے نظم کے دوسرے حصے میں کہتا ہے کہ ہمیں ایک لمبی لڑائی اور جتی جہت کے بعد آزادی تو نصیب ہوئی لیکن ملک دو حصے میں تقسیم ہوگا لاکھوں مانگے سونی ہوگئیں ہزاروں بچے عتیم ہوگئیں کتنی ماہوں کی گوت سونی ہوگئی تو کئی بہنوں کے اپنے بھائی ہونا پڑا عارت گری ہیوانیت انسانی خون کی ندیہ بہادی ایسی صورت میں جو آزادی نصیب ہوئی وہ کسی درست سے کم نہ دی اسی لئے ایسی صورت میں خوشیہ منانہ خون ہوئی شاہر اس بات پر غمزدہ وہ کہتا ہے کہ وہ روشن اور تاب و ناک صبح آزادی نہیں جس کی ہم سب نے تمنہ کی تھی نظم کے آخری حصے میں شاہر نے وطن کے لوگوں کیا مشورہ دیا شاہر نظم کے آخری حصے وطن کے لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جو ہو گا ہے سو گیا لیکن اب ہمیں آگے کے لئے سوچنا ملک میں جو کچھ بچا وہ باقی ہے اس لئے سوچنا ہے شاہر کا کہنا ہے کہ آزادی ملک کی ترقی کی راہ پر غامزم کے لئے ہمیں کڑی محنت کی زورت ہے حالانکہ تقسیم ہے ملک کے ہاتھ سے شاہر کے دل کوئی زخمی کر دیا ہے ان شاہر کے دل کو ملک کی ترقی کی راہ پر لے آنے کے لئے جوش و جذبہ باقی ہے نظم میں استعمال کی جانے والے پانچ استعارے تلاش کر کے لکھئے بہت زبردہ سوالیں مبورنڈ ہیں پانچ استعارے ہیں مسکیاں مدروشیاں باق پر صبح و شام تل پڑک اجانہ باندیرہ شیر اگو کا ابلنا دیوار و غم اور خار و علم اگلا سوال ہے کہ چاند تاروں کا بن آزاد نظم کیوں ہے وجہ چاند تاروں کا بن کو آزاد نظم اس لکھا گئے کیونکہ آزاد نظم میں کافی کی پابندی ہوئی مسریں برابر نہیں ہوتے بندیں ٹکے الفاظوں کی پابندی ہیں چاند تاروں کا بن ایسی ایک نظم ایک مثال مناہیں گے موم کی طرح جلتے ہم شہید ہو سوال کے تن رات بھر جل ملاتی رہیں شمہ صبح وطن رات بھر جگمکاتی رہیں چاند تاروں کا بن تشنگی ٹی مگر ٹھیک ہے جی یہ اس میں بات ہے اب آگے اب یہ ایمپورڈن گوشن ہوتے ہیں یاد رکھئے گا کہ جو اس طرح یہ سوالات ہوتے ہیں سبق سمدان لکھ دیگر سوالات ان میں سے زیادہ پوچھ لیں پیپر میں تو اس کے حساب سے آپ جو ہے تیار اور دیکھیں آپ کے لئے پریکٹیکل فائل بھی بنا دی ہیں میں نے پریکٹیکل بنانا اور پینٹنگ کا ہوم سائنس کا اور میت کا اور جو میں تو وہ سب بھی دال دیئے میں نے آن لائن اب وہاں سے جو ہے دیکھ کے بنا سکتے ہیں اور پلیز آپ کے لئے محنت کی جاری تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیئے مقد چلی آگے چلتے ہیں مقدوم کی شاعری سے اپنی وقفیت کا اظہار کیجئے مقدوم کی شاعری ان کی سیاسی سماجی محسوسات کا پرلو ہے جس میں غریب کسان مزدور کا درد دکھائی دیتا ہے ان کا نقش مضمون ترقی پسند آنا ہے لیکن ان سے الگ انداز ہے اور لہجے کی شادابی کی وجہ سے ان میں والیہانہ پند دکھائی دیتا ہے کلام میں پائیداری اور نظرت ہے جس سے خوشگوار مشررت کا احساس ہوتا ہے جبکہ عام طور پر ترقی پسند شاعر آنا خطابی آنا انداز الفاظ کی گھن گرش تازہ نار بازی اور مقصدیت کے خول میں اسیر دیتے ہیں تلنگن اور آسمان لوریوں سے لے کر آخری دور کی نظموں ترقہ لے جائے انقلابی لیکن انقلاب کو رومان کی چاشنی سے لبریس کرتے ہیں چاند تاروں کے بن گئے شیر ملائے گا بوم کی طرح جلتے ہم شہیدوں کے تر راد بھر جل ملاتی رہے شمہ صبح وطن راد بھر جگ مگاتی رہے چاند تاروں پبر کبھی کبھی مغدوم کی شاعری جوش کی رومانیہ تو رختر شیرانی کی رومانی بھی نظر آتا ہم کھیتوں میں پانی کے کنارے یاد ہیں اب بھی خدا بھی مسکرہ دیتا تھا جب ہم پیارے ہیں مختصر طور پر ہم ہی کہہ سکتے ہیں مغدوم کی شاعری اپنے اہد کی آواز ہے ان کی نظموں میں ایک پر امید اور رجالی لہجے کی مومت ہیں نشی کے باؤں جو صورتحال کی تکان ان انسان کا دردو آتا ہے اگل آج نظم چاند تاروں کا بن کا خلاصہ اپنے زبان میں لے نظم چاند تاروں کا بن مغدوم مہین الدین کی نظمیں اس نظمیں انہوں نے آزادی کے پس منظر میں ہونے والے واقعے کو بیانا مغدوم جذبات و احساسات کو جگمگانے والے کچھ و شاعر ہیں ان کے قرام میں حقیقت پسندی کافی حد تک ملتی ہے شاعر نظم کے اس حصے میں ہندوستان کی آزادی سے قبل کے حالات پر روشن جاتا ہے اور ہندوستانی عوام کے جوش سے جذبے کو جاگر کیا ہے وہ کہتے ہیں رات بھر جل ملاتی رہے شمہ صبح وطن رات بھر جگمگاتا رہے چاند تاروں تشنگی تھی مگر تشنگی میں جو سرشار تھے پیاسی آنکھوں کے خالی کھٹورے لیے انتظر سرزو وزن شاعر کہتا ہے کہ آزادی تو ملی ہمیں ایک آزادی ملک میں سانس لینے لگے لیکن اس آزادی کو حاصل کرنے کے لئے کیا کیا نہیں کرنا پڑا جنگ کے میدان میں شہیدوں کے بردہ ممبتی کی طرح جلتے رہے ان کی کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑی کن کن مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تب ہمیں آزادی نصیب شاعر کہتا ہے کہ کیسے تھے وہ لوگ جو ہزاروں مسیبتیں جھیل چکے تھے لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں جوش چکے تھے شاید نظم کے دوسرے حصے میں کہتا ہے ماہ آزادی تو ملی لیکن تقسیم ہند کے دکھ بھی جھیلنے پڑے ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا نفرت کیے کونچی دیوار کڑی ہو گئی کون کی ندیہ بے گئی لوگ یہ دیکھ کے حیران و پریشان ہیں کیا ایسی آزادی کو پانے کے لئے وطن کے نام پر وطن کے نوجوان چھہید ہوئے شاعر افسوسناک لیجے میں کہتا ہے یہ وہ صبح روشن تابناک صبح نہیں جسے ہم سب نے تمنا کی تھی اس قدل و غارت غیری کو دیکھ کر شاعر کا دل کام جاتا ہے لیکن پھر وہ سمنتا ہے کھڑا ہوتا اور وطن کی مخاطب کر کے کہتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دو سوئے منزل چکے یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا اب ہمیں ملک کی ترقی کے لئے سوچنا ہے ملک کو ترقی کی راہ پہ لے جانے کے لئے کھڑی محلت کی جانے حالانکہ میرا دل زخمی ہے لیکن پھر بھی ہمیں ملک کی ترقی کی ہوتا رہا ہے دیکھ پوری نظم استعارے میں کہی گئی ہے شاعر نے نظم میں سیدھے انداز میں بات کو نا کہہ تجبیہ اور استعارے میں بیان کرتے مقدوم مہین الدین کا انداز بیان بڑا دی کش اور پور کشش ہے اور جو پڑھنے والے کے دلوں کا دیرتہ کا سرچ تو یہ مہین مقدوم مہین الدین کے بارے میں تھی اور آپ کو میرے پسند آئی ہو یہ ویڈیو بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن کا پیڈیو بھی ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کبھی شیئر کر دیں آپ اگر 1361832 آرہ آپ کوئی داوٹ آئی تو کمید گار کے پسند آئی ویڈیو کو لائک کبھی شیئر کر دیں شکریہ